سماجوادی پائٹی کا جو لوگ نعرہ لگا دے کچھ نیتا آپ کو ملیں گے ملائم سنگھ یاداؤ کے ساتھ جو ہے ملائم سنکشت سماج جائے گا کہے جائی مہن بھاگوا سے ملے جائی آدم خان کو جیل میں بھیجنے سے جائے گا جا کر کے دونوں ملکے گڑ بندن کی سرکار بناو گے تب اب سنکر تمہارے ساتھ جائے گا کرانا کا دنگا کروانے جائے گا ہم اپنے بہن بیٹیوں کو جو ہے بلاتکاریوں کے ساتھ جو بیجنے میں کرے گا سونیل سنگھ جیسا تھاگر کہہ رہا ہے کہ کبھرستان سے نکال کر کے ان کے ملائم ساتھ بلاتکار کرنے کے ان کے ساتھ گلبائیاں کر رہا ہے مسلمان ان کو اوٹ کرے گا مسلمان ان کو اوٹ کرے گا کہ دیش کا وکاس اگر کوئی کر سکتا ہے تو بہجن سماج پارٹی کی نیتا کر سکتی ساتھیو نمسکار اسے میں پریاد راج موپسکت ہیں جہاں پہ بہجن سماج پارٹی کے بائنر تلے کارکرم تھا منڈل استری کا کارکرم تھا اور ہمارے ساتھ میں بس بس مر تک کافی موجود ہیں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کافی نجدیک ہے چناؤ چناؤ کے بارے میں کیا کہیں گے کیا کہیں گے چناؤ کے اتر پردیش میں کم سے کم تین سو سیٹ جیت کر کے بہجن سماج پارٹی کے پور بہومت کے ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں ورطمان میں جو سرکار ہے وہ بھی سالے تین سو سیٹوں کی دعویٰ کر رہے ہیں کس کے دم پہ وہ سرکار بنائیں گے کسی کوٹر ان کے پاس بچا ہے انسان نوجوان جتنے لوگ کھڑے ہیں زیادہ تر 35 کے کموالے ہیں ایک بار انسان دھوکہ کھاتا ہے دو بار دھوکہ کھاتا ہے تین بار دھوکہ کھاتا ہے کتنے باری تو نوجوان جاگ گئے ہیں اب بار بار دھوکہ نہیں کھائیں گے نوجوانوں کو دھوکہ دیا بھارتی جنتہ پارٹی نے کسانوں کو دھوکہ دیا بھارتی جنتہ پارٹی نے بہلاؤں کو دھوکہ دیا بھارتی جنتہ پارٹی نے دلیدوں کا اپمان کرا بھارتی جنتہ پارٹی نے اور سنکھوں کو سمبان سے جات جو ہے جینے کا دکار چینہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھوڑوں کے تمام آرچھڑ کے طرح حق چھیننے والی بھارتی جنتہ پارٹی نہ اس کے پاس نوجوان ووٹر بچے نہ دلیت ووٹر بچے نہ پچھڑا ووٹر بچے نہ براہمان ووٹر بچے کہیں بھی دھان سبا میں مو دیکھانے کے لائک بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ نہیں ہے جہاں جا رہے ہیں بھگا دیے جا رہے ہیں جس کے پاس نیتہ نہ ہو جس کے پاس جنتہ نہ ہو جس کا لڑکا سمجھدار ہوتا اس کے باپ کو بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے پاس اتنا نیتہ ہے بھی مکھیا کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس نیتہ ہی نہیں بچے ہیں در 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 بھٹکے خود ان کے پاس کوئی نیتہ نہیں ہے اب سنکیق سماج تو چھوڑ چکا ہے آج مکھا کو دھوکہ دیا کل موہن بھاگوات سے ملنے گئے ملہین سنگیاتو بھارتی جنتہ پارٹی سماجوادی پارٹی دونوں ایک سکھے کے دو پہل ہوئے اب سنکیق سماج ان کو اس بار دھوکے کی ستا دے گا اور تب ریت میں سماجوادی پارٹی کئی مو دیکھانے لائک نہیں رہے گی موہن بھاگوات سے ملنے بھارتی جنتہ پارٹی سے ملنے ملہین سنگھ یادو پرسوں گئے تھے اتر پردیش میں 2017 میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں بنی منچ پر اخلیش یادو ملہین سنگھ یادو گئے تھے شپت گران میں کی بہن جی گئی تھی ارے گڑ بندن تو دونوں گتہ مسکرہ مسکرہ کر کے گلوہیاں کر رہے تھے بھائیاں گلوہیاں کہلو تین چکر یوگی آدیت ناج جی جو ہے ملہین سنگھ سے ملنے گئے بہن جی سے ملنے کب گئے یا بہن جی کب ان سے ملنے گئی بہن جی جب بھی اگر بھارتی جنتہ پارٹی جنماجوادی پارٹی جو لوگ بتا رہے ہیں بہن جی نے جب گڑ بندن بھی کرا تھا تو اپنے کانون کے تاتھ بہن جی نے اپنے بسپا کے تاتھ اپنے سسٹم کے تاتھ گڑ بندن کرا تھا اور دلیتوں کے سممان کے لئے حق سے لڑا اگر اس کے خلاج بھارتی جنتہ پارٹی نے دعویٰ کرا لاد مار کر کے بھاگا دیا گڑ بندن توڑ کر کے کناڑ کر آنے کے سماجوادی نیچنے تپکہ کا جو اوٹ ہوتا ہے دلی سماج کا جو اوٹ ہوتا ہے دارو اور پیسے میں بک جاتا ہے سماجوادی پارٹی کون بینہ پر ہم سے لڑ رہی ہے کون سی طاقت ہے کسے لڑیں گے ہم سے سات پرسنٹ یادو اتر پردیش میں ہیں سات پرسنٹ یادو میں لگ بگ دو پرسنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس چلے گئے ہیں ایک پرسنٹ ہمارے پارٹ بھی ہیں جہاں جہاں بھی رام تولن یادو پھولپورج ایریا میں آپ کھڑے ہیں رام تولن یادو کو یہاں سے ٹکٹ دی گیا ہے رام پورتی یادو کو بندور سے ٹکٹ مل گیا ہے ایسے کم سے کم پچاس ٹکٹ یادو سماج کو بیس پی نے دیا ہوا ہے ایک پرسنٹ ابھی اگر ہمارے پاس آئے دو پرسنٹ بجے پی میں گئے ایک پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں میں کم سے کم میں یادو کوٹ لے لوں گا تین پرسنٹ کم ہو گئے پھر کانگریز یہ ادھر پارٹی جو نردلی ہیں ایک پرسنٹ یادو ادھر چلے جائیں گے تین پرسنٹ لے کر کے سرکار بنائیں گے بائیس پرسنٹ اسی دلیت ہے بائیس پرسنٹ اسی دلیت ہے میں کہہ رہا ہوں پانچ پرسنٹ سم میں بھاگ جائیں گے سب میں کتنا بچے سترہ پرسنٹ سترہ پرسنٹ کے بعد دو ہزار سترہ میں جب ہم برے دور میں تھے جب انسان پریشان ہوتا ہے جب کہتے جب گریبی تھی تک کروڑ پتی تھا جب دو ہزار سترہ میں ہم برے دور سے گزرے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد سب سے زیادہ ہوت بہجن سمائج پارٹی تین پرسنٹ اوڑ لے کر دوسرے نمبر پہ تھی جب ہم برے دور میں تھے آج تو اچھا دور ہے اس کے بعد جو پانچ سال لوگ ستائے گئے چاہے وہ OBC کے ہو چاہے وہ سنکھیک کے ہو چاہے دلیت کے ہو اب دلیت جاگ چکا ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جا کر کے دیکھ لیں کہ بہن جی کی ریلی نہیں تھی بہن جی کی سپاہیوں کے ریلی میں میلا لگ رہا ہے بہجن کا میلا بہن جی آئیں گے لعباس سمجھلے نہیں سمجھلے گا اتر پردیش آپ ابھی یوہ کی بات کر رہے تھے آپ ابھی یوہ کی بات کر رہے تھے اس لگاتار جو ہے سوسل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں یوہ چنشیخر کے ساتھ جوڑ رہا ہے کیا کہیں گے اجد چنشیخر جی کو بتائیے اتر پردیش کا نوجوان چاہتا ہے کہ اب ہم جو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا سرکار کون بنا سکتا ہے ہم کو سممان کون دلا سکتا ہے چنشیخر آجاج جی کے پاس اتنی بیکنگ کہاں سے آ رہی ہے کیوں بہجن سماج پارٹی کے دلیتوں کو ہی ایک آر کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوسرے کیوں نہیں جا رہے ہیں وہ ان کے پیچھے دوسرے پارٹی کے لوگ لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم پیسہ آپ کو دیں گے چہرہ آپ کو بنائیں گے آپ سب بہجن سماج پارٹی کو کمزور کرو تاکہ دوسری پارٹی کی سرکار بنے ایسے تمام لوگ نیلا جھنڈا لے کر کے آتے ہیں لیکن دلیس سماج جہاں جہاں ہے اب سنگچک سماج جہاں جہاں ہے پشڑا سماج جہاں جہاں ہے اب نیلا جھنڈا سب نہیں دیکھے گا ساتھ میں مہر ہاتھی کی دیکھے گا تب ہی بٹن دبائے گا کیا لگتا ہے چند سکھر سے بی ایس پی کو فرق پڑے گا اچھا بتائیے ان کا تو کہیں نام و نیشان ایک جیلے سے ہم کو اثر پڑے گا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بتائیں کانگریز کے لوگ بتائیں بی ایس پی کوئی ہلکی پارٹی ہے کیا بی ایس پی کے نیتا جیسے پورے دنیا میں کوئی نیتا نہیں بھارت کی دعوات چوڑ دو ٹائمزی آئی ٹوڈے میں نکلا تھا امریکی پترکہ میں آتوے نمبر پر ہماری عدد بہن کماری مانا عبتی جیتی بات کریں تو مسلم طبقہ کی آجائیے مسلم طبقہ جو ہے کافی اس شیطر میں پھاپا مو بیدان سبا میں مائیم کی طرف بھاگ رہا ہے اچھا میں نے آپ سے بتایا ایک طرف ناغنات ایک طرف ساپنات ایک طرح سنکھک کو جھکانے کے لیے ان کو بھیج دیا گیا ہے ایک طرح دلیتوں کو رجانے کے لیے ان کے لیے بھیج دیا ہے لیکن کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے سماجوادی پارٹی کا جو لوگ نعرہ لگا دے کچھ نہیں تھا آپ کو ملیں گے ملائم سنگھ یادہوں کے ساتھ ملائم سنگھ سماج جائے گا مہن بھاگوا سے ملے جائے آجائم خان کو جیل میں بھیجنے سے جائے گا جا کر کے دونوں ملکے گڑ بندن کی سرکار بناو گے تب سماجرے ساتھ جائے گا کرانا کا دنگا کروانے جائے گا ہم اپنے بہن بیٹیوں کو بلاتکاریوں کے ساتھ ویجنے میں کرے گا سونیل سنگھ جیسا تھاگور کہہ رہا ہے کبھرستان سے نکال کر کے ان کے ملائم ساتھ بلاتکار کرنے کے ان کے ساتھ گلبائیاں کر رہا ہے مسلمان ان کو اوٹ کرے گا مسلمان ان کو اوٹ کرے گا کہ دیش کا وکاس اگر کوئی کر سکتا ہے تو بہجن سماج پارٹی کی نیتہ کر سکتی مولانا شارک کادری نام ہے میں بھی آپ کے ذریعے سے ایک ساتھی ہوں میں بھی میڈیا سے جڑا ہوں اور میں زمین پر کام کرتا ہوں امنٹی نیز انڈیا کا ورش پترکار ہوں اور میں زمین پر دیکھنا ہوں جو لوگ ہوا میں اُڑ رہے ہیں ہوا میں اُڑنے والے لوگوں سے میں میڈیا کے ذریعے آپ کے ذریعے بتا دے رہا ہوں ساڑا کبھی کسی کوٹ نہیں دی ہے اگر جتنا ریلا یہاں تھا میں کہہ رہا ہوں ابھی ہمارے بیدھان سباتے کم سے کم دو سو فور ویلر سے لوگ آئیں بسوں سے آئیں اتنی صرف ایک جتنا اخلیش یادوں کے بھیڑ دیکھتی ہے میں سمجھ رہا ہوں اتنی زیادہ بھیڑ میں نے صرف کرسنا بیدھان سبات لا کر کے بہن جی کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا ہے وہ ہم سے ٹکر کہاں تے لیں گے کہاں ٹکرانے کے قابل ہیں ارے جس کا راشتی ادھر چہل سڑک پر سڑکوں پر خاک چھاند رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو پبلک جاتی اسی کا جان لگ گیا دکھایا بھئی اگلیش یادوں کہ یہاں بھر بھیڑ ہے ارے بھیڑ تو ہم دکھائیں گے جب اتنی زیادہ بہن جی کا ہیلیکاپٹر اترے گا ریلی نہیں بلکہ پورے بھارت کا ریلہ ہوگا جگہ نہیں ملنے والی جس طرح سے آپ لوگ لگتا رہے تھے کہ مسلم طبقہ جو ہے بہجن سمات پارٹی کے طرف جھوڑ رہا ہے اور وریش پترکار بھی ہیں مسلم سمودہ سے